بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام محمد بلال ہے ویلکم ٹو میت گلوبل اور آج ہم لیمیٹ کے ایک ٹاپک کو کور کریں گے اور اس میں سمجھیں گے کہ لیمیٹ کسی بھی فنکشن پہ کیسے اپلی کی جاتی ہے اور لیمیٹ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اس کو جانا آج ہم ڈیٹیئر میں کور کریں گے تو لیمیٹ کی سب سے پہلے دیفنیشن ہے لیمیٹ کی دیفنیشن میں کیا ہے کہ لیٹ ایف آف ایکس بھی افنکشن اب اس ایک جو سٹیٹمنٹ ہے چھوٹی سی کہ لیٹ ایف آف ایکس بھی افنکشن اب سب سے پہلے پتہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا فنکشن ہے یا جو ہمارا ایف آف ایکس ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ فنکشن میں ویریبل کتنے ہوتے ہیں تو اس میں فنکشن کو ہم جو ہے نا اس کی کافی ساری ایسی ایکویجنز ہیں جن کو ہم پہلے سال کر چکے ہیں جیسے ایف آف ایکس ایکول ٹو ایکس کا سکیر پلس ایکس یہ ایک فنکشن ہے اب اس کو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ فنکشن کیا ہوتا ہے اور اس میں کتنے ویریبل ہوتے ہیں فنکشن میں ہمیشہ دو ویریبل ہوتے ہیں اس میں آپ چیک کریں دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ہی ویریبل ہے لیکن ایف آف ایکس ایف آف ایکس کا مطلب ہے جو آپ کو فنکشن دیا ہوا ہے وہ ان ٹرنز آف ایکس ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایف آف ایکس کو ایکول ٹو وائے پوٹ کر سکتے ہیں تو جب ہم اس فنکشن میں ایف آف ایکس کی جگہ پر وائے پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی کوئیزن بن جائے گی اب آپ اس میں چیک کریں کہ ہمارے پاس دو ویریبل آ گئے ہیں ایک ایکس ہے دوسرا وائے ہے اب اس میں دو ویریبل ہیں اور وہ دونوں جو ویریبل ہیں ان کی الگ الگ اقسام ہیں اقسام مین کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ جو ہمارا وائے ہے وہ کون سا ویریبل ہے اور جو ہمارا ایکس ہے وہ کون سا ویریبل ہے مین کہ اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا کون سا ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور کون سا ویریبل انڈیپینڈ ویریبل ہے کیونکہ جو فنکشن ہے وہ دو ویریبل رکھتا ہے اور ان جو جو دو ویریبل رکھتا ہے اس میں ایک dependent ویریبل ہوتا ہے اور ایک independent ویریبل ہوتا ہے تو ہم نے اس میں سے چیک کرنا ہے کہ dependent ویریبل کون سا ہے اور independent ویریبل کون سا ہے تو اس میں چیک کریں کہ اگر آپ اسی فنکشن میں put کریں x کی کوئی بھی value put کریں x equal to for example ہم 1 put کرتے ہیں جب 1 put کریں گے اس میں تو ہمارے پاس کچھ result یہ آئے گا y equal to 2 plus 1 y equal to 3 کہ ہم نے x کی value put کی تھی اور اس x کی وجہ سے ہمیں y کی value ملی ہے منکہ جو ہمارا y ہے وہ depend کر رہا ہے کس پہ x کی value پہ تو فنکشن جو ہے میں یہاں پہ فنکشن کی ایسے short سی definition بتاؤں گا کہ function has has two variable two variable اور وہ دو جو variable ہیں وہ کون کون سے ہوں گے ایک ہوگا dependent variable اور دوسرا کون سا ہوگا independent variable تو فنکشن ہمیشہ دو variable رکھتا ہے اس میں ایک dependent variable ہوتا ہے اور ایک independent variable ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ dependent اور independent کیا چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد next ہے کہ the limit of f of x 8.x equal to a کہ وہ جو limit ہے function کی وہ 8.x equal to a ہوگی اب x equal to a کیا ہے a یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی constant number ہوگا یا آپ اس کو ایسے بھی denote کر سکتے ہیں کہ x equal to a equal to c اس c کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی constant number ہوگا جو کہ x کی value ہوگی اور وہ ایک point ہوگا کسی بھی function کی limit کا اور اس کو denote کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ limit x approaches a f of x اگر آپ ایسے لکھتے ہیں کہ x equal to a اگر آپ فرد نمبر لکھتے ہیں کہ x equal to c تو یہ جو function ہے تب یہ function کیسے بن جائے گا میں وہ دوسری form بھی لکھ دیتا ہوں اور limit x approaches c f of x ٹھیک ہے تو ان دونوں کا basically مطلب ایک ہی ہے کہ جو آپ کا x ہوگا وہ کوئی نہ کوئی constant number رکھتا ہوگا تو اس کو ہم denote اس طرح کرتے ہیں and it means that when x approaches to a جب ہمارا x approach کر رہا ہوگا then where f of x approaches جب ہمارا x a کو approach کر رہا ہوگا تو ہمارا جو f of x ہے وہ کس چیز کو approach کر رہا ہوگا یا وہ کہاں approach کر رہا ہوگا میں اس کے ایک example دیتا ہوں تو یہ جو ہے نا آپ کو یہ سارے چیز clear ہو جائے گی کہ اس statement کا مطلب کیا ہے کہ اس نے کہا ہے نا کہ جب ہمارا x a کو approach کرے گا تو جب ہمارا f of x ہے وہ کس چیز کو approach کرے گا یہ میں آپ کو ایک example دیتا ہوں تو اس example کے طرح ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں ایک example ہے example میں کہ limit یا میں ایسے لکھ دیتا ہوں کہ f of x equal to x کا square minus 1 over x minus 1 at x equal to 1 کہ جو ہمارا function ہے وہ اس point کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہم نے اس کی limit find کرنی ہے اور اس کو جو ہے نا لکھنے کا ایک اور method ہے وہ دوسرا method بھی یہاں پہ mention کر دیتا ہوں اور limit x approaches 1 f of x equal to limit x approaches 1 x square minus 1 over x minus 1 تو اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن جو چیز میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ and it means that when x approaches a where f of x is approaches کہ جب ہمارا x a کو approach کرے گا تو ہمارا f of x کہاں approach کرے گا تو اس میں میں صرف جو ہے نا اوپر والی ہی جو میں نے لکھی ہے term اس کو ہی follow کروں گا تو اس میں جو ہے نا ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا جو ہمارا x ہے ہم اس کے جو ہے نا کوئی points بنا لیتے ہیں basically یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے zero یہاں پہ ہوتا ہے one ہم اس کو divide کر سکتے ہیں zero point one zero point two zero point three up to so on یہاں پہ آپ کا کیا ہے one تو اس میں آپ کو اگر اسی function میں direct پہلے یہ check کریں کہ اگر آپ اسی function میں x equal to one put کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے نا undeterminant form دیتا ہے جو کہ defined نہیں ہے کیونکہ یہ جو function ہے یہ function is جو point پہ ہے وہ کیا ہے ہمارا function undefined ہو جاتا ہے کیونکہ کسی بھی function پہ ہم limit بھی تب apply کرتے ہیں جب ہمارا function کیا ہو رہا ہوتا ہے undefined ہو رہا ہوتا ہے تو تب ہم اس میں کیا کرتے ہیں limit put کرتے ہیں اور limit کے سہارہ لے کر ہم اس کا کیا کرتے ہیں answer نکالتے ہیں اب آپ دیکھیں پہلے اس میں آپ اگر x کی جگہ پہ x equal to one put کریں تو ہمیں جو ہے نا اس کی undefined value ملے گی تو اس لیے جو ہے نا ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو function ہے یہ undefined بھی نہ ہو یہ ہمیں exact answer بھی دے اور یہ جو statement ہے یہ بھی ہمارے کیا ہوگی fulfill ہوگی اب دیکھیں ہم یہ point جو ہے نا put کرتے ہیں put x equal to zero point one اسی function میں f of zero point one اور اس میں جب ہم یہ والی value put کریں گے minus one zero point one minus one اور جب آپ اس ساری calculation کو calculate کریں گے تو آپ کے پاس جو answer ہے وہ آئے گا zero point one تو اس میں جو ہے نا ہم پھر کیا کرتے ہیں اس میں جب آپ جو ہے نا پھر دوسری جب value put کریں گے تو ہمارا جو function ہے zero point two ہوگا zero point two minus one اور zero point two minus one یہاں پہ اگر میں بھول نہیں رہا تو ہمارا جو ہے نا یہ آئے گا one point one ٹھیک ہے ساری یہاں پہ میرے mistake ہے اس میں اب آپ جب اس کو solve کریں گے تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا one point two ایسے ہی جب آپ یہ ساری value put کرتے جائیں گے تو zero point seven پہ جب آپ جائیں گے zero point seven square minus one zero point two minus one تو یہ آپ کو دے گا one point two تو پھر آپ جو ہے نا اس میں zero point eight جب put کریں گے تو آپ کو جو answer ملے گا one point eight ملے گا جب آپ اس میں zero point nine put کریں گے تو آپ answer ملے گا one point nine تو اس میں جب آپ f zero point nine nine put کریں گے تو آپ result ملے گا one point nine nine اب دیکھیں جو ہمارا x ہے وہ کس کی طرف جا رہا ہے one کی طرف جا رہا ہے دیکھیں یہاں پہ zero point one تھا zero point two تھا بڑھتا بڑھتا zero point nine nine ہم نے one put کیوں نہیں کیا ہے کیونکہ ہمیں پتا جب ہم اس function میں one put کرتے ہیں تو ہمیں undefined value ملتی ہے تو ہم اس undefined value سے بچنا ہے تو جب ہم نے اس کو point wise put کیا ہے تو جو ہمارا function ہے وہ کس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ two کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ اگر آپ اس function کو حل کریں تو دیکھیں ہمارے پاس جو result اے گا وہ two ہی آئے گا f of x x minus one x plus one over x minus one x minus x سے cancel ہو جائے گا x plus one اب اس function میں آپ نے یہ value put کرنی ہے put x equal to one جو آپ کو given ہے f of one one plus one equal to two کہ جب ہمارا point one ہے تو یہ function ہمیں value to دے رہا ہے تو یہ تو ہے بیسیک لی اگر دیکھا جائے limit کی وہ ہے sorry type ہے اس کی وہ limit کو sawl کرنے کے پھر طریقے بھی ہیں تو ہم آگے پڑھیں گے تو یہ سے میں چیک کرنے کے لیے ہے کہ یہ function is point پہ undefined ہے لیکن یہ function answer two دے رہا ہے یہ تو ہم نے rule اس پہ apply کی ہے لیکن اگر آپ نے یہ statement سمجھ نہیں ہو اس کو proof کرنا ہو کہ جب ہمارا x approach کرے گا a تو ہمارا f of x کہا پہ جائے گا وہ کہا approach کرے گا تو اس کا answer یہ ہے کہ جب ہمارا x ہے وہ والا وہ جب one پہ جائے گا تو ہمارا f of x کہا پہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی limit کی definition اور اس کے تھوڑا سا یہ concept تھا